السلام علیکم بھائیز پہلا ویلوگ ہے ہمارا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گا سب سے پہلے ہم اپنے پیٹس کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کر رہے ہیں پانی بھر رہے ہیں ہم اپنے پیٹس کے لیے اس کے بعد ان کو کھانا وگرہ ڈالیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا جالا جس کے اندر سارے پیٹس رات کو سوتے ہیں اور ایک ایک پیٹس ہے آپ کو جا کر ملواتے ہیں مرگیاں ہماری بہار آ چکی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اور بھئی سب سے پہلے میں آپ کو ٹرکی وٹ سے ملواتا ہوں جو انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ بیمار اچانک سے بیمار ہو چکی ہے اور بیمار ہونے کے بعد کل میں نے اس کو الگ کر لیا انڈے میں نے مولا خراب ہونے ہیں تو ہونے دو لیکن ابھی جیسے صبح کھولی تو بھاگتی ہوئی انڈوں کے جا کر بیٹھ گئے انڈے تو خراب ہو چکے ہوں گے چوبیس گنڈے بیٹھ چکے تو ابھی سب سے پہلے اس سے ملواتے ہیں یہ دیکھ لو یہ انڈوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی ہے اور اس کو باہر نکالیں گے اور انڈے تو اس کے خراب ہوئی چکے ہوں گے بھائی تو نکالنے کے لئے یہ مجھے مارتی بھی ہے حیر ہے کوئی بات نہیں چلا نکل 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 باہر تجھے میں نے بولا تھا نا چل نکل باہر دراتی ہے نکل یہ انڈے اپنے اس کے انڈے میں نے کہیں اور رکھے ہوئے اس کو فیبر ہے بخار ہے اس کو چل نکل باہر نکل جا چل جا جان ہے نہیں ہے اور بیٹھ جاتی ہے یہ دیکھ لو اس کے انڈے جو ہیں یہ ابھی کون سی انڈوں پر بیٹھ ہی ہے یہ انڈے کچھ مرگی کے اور کچھ گانیا فول کے تیتری کے گانیا فول کون سی ہے وہ والی ہے وہ آپ وائٹ والی جو دیکھ رہے ہیں نا تیتری ہیں یہ والی یہ والی ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے ٹرکی بڑھ کے بچے ہیں جو کہ چودہ تھے ڈیلی بیسس پر وہ فوت ہونا شروع ہو گئے اب پتہ نہیں کیا ان کو بیماری تھی کیا سین پارٹ تھا وہ مرنا شروع ہو گئے اور ایک دیکھو ابھی مرنے والا ہے وہ دیکھ لو وہ وہاں پر وہ دیکھ لو ڈھیلا پڑ گیا پتہ نہیں یار کون سی بیماری ہے سمجھ میں نہیں لگ رہا چودہ بچے تھے اہسا اہسا ڈیلی بیسس پر ایک مر رہا ہے یہ دیکھ لو یہ ہمارے چوچکس ہیں جو کہ کچھ اسیل ہیں اور کچھ دیسی ہیں اور کچھ مکس ہیں وہ ہماری ڈک انڈوں کے اوپر بیٹھوئی ہے ڈک ماشاءاللہ سے انڈوں کے اوپر بیٹھوئی ہے مزے سے یہ ڈک کا بچہ ہے اور ہمارا ایک ٹرکی بڑھ کا بچہ ہے جو کہ میں نے خود یہ انڈوں انکیبیٹر سے نکلوائے تھے یہ لوگ آپ چک کر سکتے ہیں ٹرکی بڑھ میل ہے اور یہاں پر ہمارے اسیل اسیل مرگا مرگی ہوں گے یہ رہے ہیں اسیل ان کو الگ کیا ہوا ہے تاکہ ان کی بریڈ خراب نہ ہو یہ آپ لوگ چک کر سکتے ہیں باقی ہمارے پیٹس پیجنز ہیں یہ ان کے گھر ہیں اوپر ہیں وہ دیکھ لو وہ آپ چک کر سکتے ہیں اوپر گھوم رہے ہیں مزے مزے سے پیٹس پر ہمارے بہت سارے آشتہ آشتہ سب سے ملواتے جائیں گے آج جو سامنے آئے گا اسی سے ملوا دیں گے باقی بعد میں ملوا دیں گے آپ لوگوں کو اور وہ دیکھو وہ باقی سارے چوزیں غائب ہو چکے ہیں ٹرکی فی میل بھی چلی گئی ہے میرے خیالیں باہر ہی گئی ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ابھی فیٹ ہے چل پھر رہی ہے لیکن کل اس کی طبیعت جو نہ اتنی خراب تھی یہ چل نہیں سکتی تھی آپ دیکھ لو یہ دیکھ لو آج چل پھر رہی ہے لیکن کل اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی یہ چلنے پھرنے سے کاثر تھی اب بھائی صاحب اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیا ہوگیا یہ تو دھیلا پڑا ہے بہار آجا بھائی ہیلو 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 اس کا تو بہت نہیں کیا چکر ہے آج بارش بھی ہوئی ہے سردی بھی تھی ادھر آجا ادھر آجا ادھر آنا اور تھوڑا سا آجا گھڑ ہو گیا کیا ہوا ہے تجھے ایک منٹ بھائی میں فس گیا ہوں اور کیا ہوا ہے تجھے ٹھیک تھاک تھا کل تو ہاں کیا ہوا ہاں ہاں کھا پی کیا ہو گیا یا چینک سے کم زوری تجھے آگئی بھائی کیا ہو گیا تجھے ہاں پتہ نہیں یا یہ لگتا کہ آج یہ بھی گیا کیونکہ سیم ایسی ایسی نا سب بیمار ہوتے اور اس کے بعد جا کر فوت ہو جاتے یا ٹرکی بڑھ جو ہے نا ہماری وہ اس کھڑے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے ایر کولر میں جو کہ انتہائی زیادہ گرم ہوتا گرمی ہے نا یا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس والے کھڑے میں بٹھا دوں اس کو کیونکہ انڈے میرے پاس فریج میں میں نے انڈے رکھے ہیں چار ٹرکی بڑھ گئے تین چار اسیل گئے اور وہ میں نے فریج میں رکھے ہیں وہ انشاءاللہ فریج سے دو تین گھنٹے باہر نکالوں گا اور اس کے نیچے رکھ جاتا ہوں کیونکہ یہ بیمار تھی میں نے سوچا یار نہ ہی رکھوں تو اچھا ہے کیونکہ یہ ارے یار یہ تو اس کا یہ تو جا رہا ہے یہ تو حال سے نکل جائے گا ابھی یہ کمزور ہو گیا مطلب کہ اٹھا نہیں جا رہا اس سے یہ دیکھ لو اٹھا نہیں جا رہا یہ تو ابھی اس کی تو ڈیتھ ہو جائے گی یہ دیکھ لو گیا یہ تو جا رہا ہے یار ہاتھ سے جا رہا ہے یہ بھی سب کچھ میں نے کر دیا اور ہمارا جو چوز تھا ترکی بڑھگا وہ تقریبن ڈیتھ ہونے والی ہے ابھی ہو چکی ہے پتہ نہیں کیا یار یہ اس کو پانی وغیرہ پلا دیتے ہیں یہ بالکل نا اس اینڈنگ پوائنٹ پہ پانی کیا پلاؤں یہ تو ہتم ہو رہا ہے یہ بچارہ یہ کیا ابھی نا پانی پلاؤں گا تو یہ ہو سکتا ہے یہ اس کو پانی مطلب کے پانی سے گوتا وغیرہ آجائے اور یہ پہلی ہی ڈیتھ ہو جائے یہ ترکی بڑھ انتظار کر رہی ہے اور یہ انتظار کر رہی ہے کہ انڈا میں کہاں پر دوں یہ یہاں پر دیتی تھی ترکی بڑھ نے اس کا انڈا دینے کی جگہ جو ہے وہ کبزے میں کر لی تھی ابھی جو پرانے انڈے ہیں نا وہ میں ہٹا رہا ہوں کیونکہ وہ دو تین دن سے مطلب کے ترکی بڑھ کٹ چوبیس گھنٹے سے نہیں بیٹھی وہ خراب ہو چکے ہوں گے تو اس چوپر میں ڈالتا ہوں اور پھینک دیتا ہوں دو سب سے بہلے بھائی یہ ہے انڈے یہ دو مرگی کے باقی گانیا فول گئے تقریبا ساری خراب ہو چکے ہوں گے کیونکہ دو دن سے بیٹھ ہوئی تھی ہماری ترکی بڑھ یہ یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں اور یہ اور رکھ دیتے ہیں بھائی یہ دیکھ لو اور یہ بھی رکھ دیتے ہیں ان کو چیک کر لیں گے فائنلی اگر خراب ہے کھانے کے لائق کھانے کے لائق تو نہیں ہوں گے یہ بس اور حسن کھاؤ گے انڈے بھائی یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ابھی وہ بچارہ سانس لگیے میں اس کو ترکی بڑھ کے بچے کو چودہ بچے تھے سارے ڈیلی بیسس پر مر رہے ہیں اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے پتا ہے کومنٹ سیکشن میں کافی زیادہ ہیلپ ہو جائیں گی میری کیا ان کو بیماری ہے کیا چکر ہے کیا سین بارٹ ہے ہماری چوزے جو ہیں مرگی کے وہ بلکل ٹھیک پل رہے ہیں لیکن ان میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو بھائی ابھی ابھی میں آیا ہوں تقریباً دو گھنٹے کے بعد جا کر اس کی سانس نکلی ہے میرے ہاتھ میں نکل چکی ہے ہوا کہہ کہ میں نے اس کو پانی پلایا جیسے پانی کا ایک کترہ پیا اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ دیکھ لو اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کیوڑ تھا یار لیکن اس نے زندہ نہیں رہنا تھا اور کیونکہ اس کو میڈیسن بھی نہیں اثر کرتی اتنا زیادہ کمزور تھا نا تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بیچارہ ابھی آخری سانس تھی دو گھنٹے کے بعد میں آیا ہوں اور آخری سانس میرے ہاتھ میں اس نے نکال لی تھی تو یار بہت افسوس ہوتا یار اگر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو تو ترکی برڈ نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ترکی برڈ نے وہاں سے میں نے اس کے انڈے اٹھائے تھے اور ہماری جو ڈک ہے اس کو بھگا کر اس کے انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی تھی ابھی میں نے اس کو پکڑا بڑی مشکل سے اور ڈک نے مجھے مارا بھی ایئر بڑے زور سے اور ترکی برڈ کو میں نے یہاں شفٹ کر دیا اور ابھی گھاس یہ یہاں پر رکھ کر میں انڈے جو ترکی برڈ کے ہیں پانچ انڈے ترکی برڈ کے فریج میں لگایا ہوئے تھے تھوڑے سے ابھی گرم ہو چکے اور تین اسین مرگوں کے اور یہ میں یہاں پر رکھ دوں گا ٹرکی بڑھ گا ایک وہ بچہ زندہ ہے اور باقی میرا خیال ہے باہر نکلے میں اب وہ اللہ کے حوالے ہیں بھائی میں نے تو کافی سیفٹی کیا لیکن ابھی ان کو آزاد چھوڑ دیا تین ہی بچے چیل اٹھائے جو بھی ہو سیفٹی میں نے کافی کیا بند کر کے دیکھ لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا زندہ نہیں بچ رہے ابھی میں نے ان کو چھوڑ دیا جاؤ آیاشی کرو بلی اٹھائے یا کچھ بھی کرے بھائی نہیں پل رہے پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے اب وہ بھی ایک ڈھیل ہے تو ایک ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہی جا کر بچے تو فائنلی بھائی میں نے یہاں پر گھاس رکھ کر انڈے رکھ دی ہیں اور ٹرکی بڑھ یہ رہی اور چھلانگیں لگا رہے ہیں بھائی اوپر یہاں یہ دیکھو جالی ٹیڑی کر دی چھلانگیں لگا لگا کر اس کو پتہ نہیں ہے کہ نکلنا کہاں سے تو رکھ دی ہیں انڈے اب انڈے تو تھنڈے لیکن ٹھیک ہے اوپر بیٹھ کے گھراؤں کر لے گی تو فریج میں رکھے ہوئے تھا پانچ دن سے تو ابھی میں نے یہاں پر رکھ دی ہیں کیونکہ یہ بیٹھ چکی ہے اور ہمارے چوزے ماشاءاللہ سے آپ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے فٹ ہیں کوئی مطلب کہ ان میں بیماری بغیرہ نہیں ہے ہماری ڈک جو ہے وہ کافی زیادہ پرشان تھی کیونکہ ٹرکی بڑھ سے ابھی اس نے مار کھائی ہے آپ چک کر سکتے ہیں لیکن اب کوئی ٹنشن نہیں ہے میں نے بند کر دی ہیں چوزے جو ہیں وہ جو چوزہ فوت ہو چکا ہے اس کو میں پھینک دیتا ہوں دبا دیتا ہوں زمین کے اندر تو یہ بڑے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں چوزے کو بھی دفنائیں گے اور باقی یہ آپ چک کر سکتے ہیں فری میل بھی میل بھی ادھر آ گیا اور چوزے بھی یہاں پر اس کے ادھر ہی آ چکے اور اندر اس کی ماں میں نے بند کی ہوئے تو اسی وجہ سے چوزے یہاں پر آ چکے میل بھی ادھر ہی آ گیا تو کہیئر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پہلا ویلوگ تھا ہاں آپ کو کچھ نہ کچھ مزہ آیا ہوگا اور ہمارے پی کوک جو ہیں مور وہ بھائی باہر گم رہے وہ آپ چک کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھا دوں گا اور تھوڑی سی ٹینشن ہے کیونکہ یہ چوزہ فوت ہو چکا ہے مطلب کہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور یہ مطلب کہ ڈیلی بیسیس پر ہو رہا ہے میرے چودہ چوزے تھے اور چودہ دن میں ہر ایک چوزہ ڈیتھ مطلب کہ ہو رہی ہے ٹینشن ہے کافی زیادہ لیکن ہے آپ لوگوں کو اگر اس کا ایکسپریئنس ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ سیکشن دیجیگا اللہ حافظ